ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم آپ سب کو میرا پیار بھارا سلام آج ہم آپ لوگ کی فرمائش پر زبدہ سا اخنی پلاو بناتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے؟ تمز اپ دیں چلے ہم اپنا سٹوپ آن کر دیتے ہیں اور اب ہم اپنے پتیلے میں یہ چھے کپ پانی ڈال دیتے ہیں زبدس سی اخنی بنائیں گے ہم یہ چھے کپ پانی چلا گیا اچھا دیکھیں میرے پاس بہت بہت بیوٹیفل سا مٹن ہے دو پاؤں اس میں ہڈی کی امپورٹنٹس بہت ہے اور یہ دو میں ایکسٹرا نلیاں ڈال رہی ہوں اس سے ایکسٹرا فلیور آئے گا اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال دینا دیکھیں ہم اس میں ادرک ڈال رہے ہیں جو کہ دو انچ کے آس پاس کا ہے تین ٹکڑوں میں ایک میری یہ پیاز ہے تو اس طرح سے ڈال دیتے ہیں اور یہ ساتھ اٹھ جب لسن کے اگر آپ کو بیف میں بنانا ہے تو سیم اسی طرح کریں گے صرف آپ پانی کی مقدار بنا زیادہ کر دیں گے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا گوش کتنی دیر میں گلتا ہے اب ہم اس میں ایک پوٹلی بناتے ہیں پوٹلی کچھ یوں ہے کہ ہم دو ٹیبل سپون اس میں سوکھا دھنیا لے رہے ہیں گول دھنیا دو ٹیبل سپون سوف لے رہے ہیں ایک ٹی سپون بھر کے کالی مرچے لے رہے ہیں چھے لاؤنگیں ہیں دو بڑی الائچیاں ہیں اور ایک بادیاں ہیں تو یہ سب چلا گیا ہمارے اس میں پوٹلی میں زبردست سا خوشبودار سا یخنی پلاو بنے گا تو چلے اب ہم اس کو ٹائے کر دیتے ہیں بس میک شور کریں کہ ٹائٹ ہے ہماری پوٹلی اس کو ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور اب ہم اس میں دو ٹی سپون نمک ڈال دیتے ہیں چلے جی اب ہم اس کو کور کر کے سوا سے ڈیڑھ گھنٹے تک میڈیم آج پہ پکاتے ہیں تو پھر ملتے ہیں بریک کے بعد ایسی خطر نا خوشبوں آ رہی ہے پورے گھر میں چلے کھول کے دیکھتے ہیں زبردست اچھا دیکھیں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یہ پوٹلی جو ہے اس میں سے ساری چیزیں تو نکل گئی ہے پھر بھی کچھ جوزس ہوں گے اس میں جو کہ ہم نے نچوڑ نچوڑ کے نکال لے تو ہم کیا کر رہے ہیں اس پوٹلی کو ٹھڑڈے پانی میں ڈال دیں تاکہ وہ پانی میں اس کا سارا جوز نکل جائے اور اب ہم اپنے گوش کو چھان لیتے ہیں چلے جی یہ تک نکل گیا اب ہم اپنا چولہ آن کر دیتے ہیں چلے میڈیم ہائی پہ ہم اپنا چولہ رکھتے ہیں اور اب ہم اپنی سیم برتن میں آدھا کپ تیل ڈال دیتے ہیں آپ گھی میں چاہے تو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں تو اب ہم اس میں اپنے کچھ سپائسز ڈال رہے ہیں جیسے کہ ایک ٹی سپون سفید زیرہ ایک ٹی سپون کالا زیرہ چار چھوٹی الائچیاں کچھ پتے بے لیپس کے ایک سینیمن سٹک اور ایک چھوٹکی حلدی یہ چلا گیا اندر یہ لانے اس کو بس ہم ایک آت منٹ سوٹے کریں گے آپ چاہے تو لاؤنگیں اور کالی مرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ہماری یہاں سابت گرم مسالہ بہت بودر کرتا ہے سب کو اور کالی مرچ چھوٹی چھوٹی لیکن آپ چاہے تو اس میں چار پانچ دانے کالی مرچ کے اور چار پانچ لاؤنگیں بھی ڈال سکتے ہیں چلیں اب ہم اس میں کوٹر کپ پیاز ڈال دیتے ہیں اگر اس پوائنٹ پر جیسے آپ کے پاس تلیوی پیاز نہیں اور آپ تل رہے ہیں تو اس پوائنٹ پر آپ اپنی پیاز ڈال کے تھوڑی سی لاؤنگیں چلیں اب ہم اس میں 3 جی پیس ڈال دیتے ہیں ایک ٹی سپون جو ہے وہ ادرک ہے یعنی جنگر ایک ٹی بل سپون ہری مرچ پی سی بھی ہے اور ایک ٹی بل سپون ہی لسن پی ساوا ہے تو 3 جی پیس جنگر، گارلک اور گین چلی یہ چلا گیا اب اس کو ہم ذرا سوٹے کریں گے اچھا دیکھیں 3 جی پیسٹ کی پارٹی شروع ہو گئی ہے دینسنگ شو شروع ہو گیا ہے وہ دینس جو ہے وہ زیادہ کریں اس سے پہلے ہم ایک ٹی بل سپون اس میں پاہی ڈال دیتے ہیں ہمارا جنگر، گارلک، پیاس، گرم مسالوں کے ساتھ دھونتے ہوئے 3-4 منٹ ہو گئی ہے تو چلے اب ہم اپنا گرم گرم گوش ڈال دیتے ہیں اچھا دیکھیں ہم گوش کو 2 منٹ تک بھونیں گے جنگر گارلک کے پیسٹ کے ساتھ اور اس کے بعد ہم مزید چیز دے ڈالیں گے اچھا دیکھیں 2-3 منٹ ہو گئی ہے ہمارا مسالہ چپک چپک رہا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم آدھا کپ دہی ڈال دیں گے اپنا ایک جگہ تھوڑا سا یوں کر لیں گے تھوڑا سا پھر مکس کر لیں گے ایک جگہ کر لینے سے ملانے میں آسانی بھی ہوتی ہے چلے اب ہم اپنا ایک ٹمارٹر ریٹ کر لیتے ہیں بڑا بڑا سا ہم نے کٹا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں اسی میں ہم دو بڑی بڑی کٹ کے ہری میج ڈال دیتے ہیں اب اسی میں ہم وائٹ پیپر پاوڈر ایک ٹی سپون ڈال دیتے ہیں اچھا دیکھیں اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہ ہو تو پھر آپ بلیک ڈال سکتے ہیں یا تھوڑی سی ہری میج پسیوی اور ڈال دیں یا پھر کالی میج ڈال دیں لیکن وائٹ ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھلاو کا کلر بھی چینج نہیں ہوتا ہے اور پھلاو تھوڑا چٹ پڑا ہو جاتا ہے اچھے دیکھیں اب ہم نے ٹمارٹر جو ہے وہ خاصے بڑے بڑے ڈالے ہیں تو اب ہم اس کو ٹمارٹروں کو تھوڑا سا نرم کریں گے تو کیا کرتے ہیں ہم جو ہم نے اپنی پوٹلی بنائی وی تینا پانی میں ڈالی ہوئی تھی نا اس پانی کے ساتھ اس کو ٹھوڑا سا ارکھ جو ہے وہ اچھی طرح سے دبا کر ہم جوزس نکال لیتے ہیں اس کے اچھے اچھے مزے کے جو بھی رہ گئے ہیں خوشبودار تو دیکھیں یہ نچوڑڈ ہے آپ پوٹلی کو یوں اچھی طریقے سے اور پوٹلی میں تقریباً چار ڈیبل سپون کے اسپاس ہم نے پانی ڈالا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ابھی اس سے کیا خوشبودار اگدم دم پر آ جائے گا ہمارا اور یہ ٹیماٹر بھی تھوڑے ساپٹ ہو جائیں گے چلے اب ہم اس کو دو میٹ کے لیے کبر کر دیتے ہیں چلے دو میٹ ہو گئی ہم کھول کے دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے ٹیماٹو ساپٹ ہو گئے ہیں اب ہم اپنی اخمیس میں ڈال دیتے ہیں اچھا دیکھیں میں نے یہاں اخمی نکال کے رکھی ہے یہ میرا دو کپ کا میزرنگ ہے تو دو کپ سے اتنا اوپر آ رہا ہے یعنی کے سوا دو کپ کے آسواس ہے تو یہ چلے ہم ڈال دیتے ہیں خوشبودار زبدس پسم کا اخمی پلاو بنائیں گے سارے اس میں دیکھیں مزیدار چیزیں چلی گئی ہیں اب ہم اس کو ایک منٹ کے لئے کور کر دیتے ہیں اور بوائل کپ ویٹ کرتے ہیں اچھا دیکھیں ہم نے چاول جو ہے وہ بھگو دیئے تھے چھ سات گھنٹے پہلے ایکچولی اتنا ضرور ہی نہیں ہوتا ہے لیکن میں بھگو بھی دیتی ہوں اگر آپ چاہے تو آدھ گھنٹا ایک گھنٹا دو گھنٹا پہلے بھگو دیں اور دو کپ میں نے چاول لیا باسمتی چلے دیکھیں ہمارا بوائل آ گیا ہے اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اچھا دیکھیں اب ہم چاول کے حصوں کا ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ہم اس میں آدھا ٹی سپون کیوڑا ایسنس ڈال دیتے ہیں اچھا دعوتوں والا پولاؤ بنائنے کے لئے تو اب ہم اس پوائنٹ پر اپنے بھگے پہ چاول ڈال دیتے ہیں جو کہ دو کپ ہے بس ذرا سا مکس کر لیں صحیح طرح سے چلے جی اب ہم اسے ایک ہاتھ منٹ اوپن رکھے پکاتے اور جب ہمارا تھوڑا سا پانی ڈرائے اور ہونے لگے گا جب ہم بالکل سلو کر دیں گے اور کور کر کے پکائیں گے دم پہ لگا دیں گے اچھا دیکھیں اچھا دیکھیں یہ پوزیشن پہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں چمچ وغیرہ بلکل نہیں لگائیں گے یہ کتنا پانی دیکھیں ابزورب ہو گیا ہے اور ببل ببل تھوڑا تھوڑا ہو رہے ہیں تو اس پوائنٹ پر ہم اس کو بلکل سلو کر دیں گے تو سمجھے لو میڈیم لو کے درمیان رکھیں اور کور کر دیں پانچ منٹ ہمیں لگے اس سچویشن میں آنے کے لیے جب ببل 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 ہوا پانچ سے چھ منٹ ہی لگے اب وہ پانچ سے چھ منٹ کے بعد ہم نے سلو کر کے اور ڈھکن لگا دیا ٹھیک ہے تو اب ہم دم پہ لگائیں گے آگ دس منٹ پندہ منٹ بھی ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ دیکھنا یہ کہ اگدم چاول جو ہے وہ کھلا کھلا لگے آدم آگے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی دیل لگی ٹھیک ہے دیکھیں بارہ منٹ ہو گئی ہے اور اتنی خطرناک خوشبویں آرہی ہیں تو میں آئی دیکھنے کے لیے اب آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کیا سلسلے ہیں اندر ہممم سلسلے تو بڑے خطرناک ہیں چلے جی میں تو بڑی ایکسائٹی ہوں دش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں کیسے کھلے کھلے چاول ہیں دیکھا کیسا جڈ پٹ بن گیا جو بھی تھا وہ مٹن کو اوبلنے کا ٹائم تھا اگر آپ چاہیں تو پریشر کوکر میں بھی اوبل سکتے ہیں ورنہ یہ رکھیں دو چار کام لپٹا دیں اور پھر جڈ پٹ پکنی پلاؤ تیار چلے میں بہت ایکسائٹی ہوں کھانے کے لیے تو ٹرائے کرتی ہوں مریم مریم ہاں بوٹی کی تینڈرنس سے مجھے یاد ہے کہ یہ پلاو زیادہ تار یا شولڈر کا گوشت یا ران کے گوشت سے زیادہ اچھا بنتا ہے میں نے ران کا یوز کی ہے آپ کو جو دل چاہے لیکن میں نے سوچا بتا دوں یہ جو پلاو کا مزیدار ہے نو اس گوشت کے ساتھ زیادہ اچھا جاتا ہے پھر دل خوش ہو گیا آپ لوگ سب مجھے بہت یاد آ رہے ہو آجا 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 چلو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر لوٹ کے آؤں گے ایک غزب کی ریسپی کے ساتھ love you all bye allah hafiz